اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ڈاکٹر اسمہ محمود ہوں اور ہیلنگ ہجامہ کلیننگ سے آج ہم ایک مختلف قسم کا ٹویٹمنٹ یا علاج جو ہے وہ اس کو ڈسکاس کریں گے صبح اٹھنے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے ہیں اللہم بارک لی امتی فی بکوریہ یا اللہ میری امت کے لیے برکر ڈال دے ان کے صبح صویرے کے کاموں میں اور جن راوی نے یہ حدیث ہمیں بتائی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی فوج بھیجتے جہاد کے لیے تو وہ کوشش کرتے کہ وہ صبح صبح یعنی جو ہے وہ اس کے اندر بھیجتے اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ سخر ایک آدمی تھا جو کہ تجارت کرتا تھا اور وہ اپنے جب تجارت ہے وہ صبح صویرے سٹارٹ کرتا تھا اور اس کی جو دولت تھی وہ زیادہ ہوتی گئی اور بڑھتی گئی یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح جلدی اٹھنے کے اندر ایک اللہ تعالیٰ سے دعا کیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے لا محالہ لا محالہ بطور مسلمان ہمارے لیے یہی ایک بات کافی ہونی چاہیے جو ہمیں موٹیویٹ کرے کہ ہم ارلی مورننگ صبح فجر کے وقت اٹھیں اور اٹھ کے سو نہ جائیں اٹھ کے اپنے کام کریں اس بارے میں جدید سائنسی ریسرچز بہت ساری ہو چکی ہیں یہ چند ریسرچز ہیں اور ان کا جو کنکلوزن ہے جو لیٹ بیڈ ٹائمز ہیں اور لیٹ ویک اپ ٹائمز ہیں وہ ایک تو ایکٹیویٹی لیول کو کم کرتے ہیں دوسرا آپ کا ویٹ جو ہوتا ہے وہ انکریز کرتے ہیں اور یہ انڈیپنڈنٹ ایج کا یعنی کہ یہ نہیں کہ چھوٹے بچے ان کو جلدی سونے کی ضرورت ہے اس کے علاوہ جو انٹریسٹنگ ریسرچز کے اندر بات آئی ہے وہ ہاؤس ہولڈ انکم کہ آپ کی انکم جو ہوتی ہے جتنی دیر آپ لیٹ سوتے ہیں آپ کی انکم جو ہاؤس ہولڈ انکم ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے اور جو لوگ جلدی اٹھتے ہیں ان کی ہاؤس ہولڈ انکم جو ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کی روح سے یہ کس حد تک یہ ہے کہ یہ صحیح ہے اس کے علاوہ صبح کے بارے بھی اللہ تعالیٰ کے حصول نے ایک اور حدیث یہ کہی کہ جب انسان سوتا ہے تو شیطان تین گریں بانتا ہے ہر انسان کے سر کے پیچھے اور اس کے اندر وہ یہ لفظ پھوکتا ہے کہ راب تو لمبی ہے سوتے رہو پھر اگر انسان اٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے پھر اگر وہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے اور پھر اگر وہ نماز پڑتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے اور پھر وہ حشاش بشاش اٹھتا ہے یعنی طاقت اور انرجی کے ساتھ اٹھتا ہے otherwise he gets up in low spirits کہ ورنہ اگر اس طرح یہ صبح نہیں اٹھتا نماز فجر کی نہیں پڑتا تو وہ تھکا ہوا اور جو ہے وہ لتھارجک فٹیگ ڈھالت میں اٹھتا ہے کہ جیسے لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے اندر طاقت نہیں ہوتی ہے تو یہ طاقت حاصل کرنے کا بہترین نسخہ یہ ہے کہ آپ فجر کے وقت اٹھنے کی کوشش کریں اس بارے میں بھی بہت ساری ریسرچ ہو چکی ہے کہ صبح صبح اٹھ کے کام کرنے کے کیا افیکٹ ہوتے ہیں alertness کے اور اس کی ریسرچ کے جو ہے آپ نے basically یہ ایک meta analysis جو ہے یہ آپ نے انہوں نے کیا ہے جس کے اندر تیس ہزار جو بچے تھے گیارہ مختلف کنٹریز سے انہوں نے لیے ہیں اور اس کے اوپر ریسرچ کی گئے اور اس سے انہوں نے پتا چلا ہے کہ جو shorter sleep یعنی کہ جو لوگ بچے رات کو دیر سے سوتے ہیں صبح نوزائی سے بعد سکول جانا ہوتا ہے اس میں اٹھتے ہیں تو اس کے ساتھ ان کا overweight اور obesity جو ہوتی ہے وہ associated ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ کوئی ایک culture نہیں ہے یعنی انہوں نے different countries different ethnicities جو ہوتے ہیں ان کے بچوں کے اوپر کیا ہے اور نہ صرف یہ ہے کہ obesity ہوتی ہے بلکہ یہ ہے کہ ان کی energy جو ہوتی ہے alertness جو ہوتی ہے وہ بہت کام ہوتی ہے اور اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ physiological اللہ تعالی نے انسان کا جسم ایسے بنایا ہے کہ وہ ایک circadian rhythm follow کرتا ہے اور نہ صرف یہ کہ انسان کا جسم آپ یقین کریں ہر جاندار چیز چرند پرند پودے fungus بیکٹیریا ہر چیز اس circadian rhythm کو follow کرتی ہے یعنی کہ دن کے مختلف حصوں میں اس کے اندر فطرتی طور پر مختلف changes آتی ہیں اور یہ changes جو ہوتی ہیں dependent ہوتی ہیں time of the day کے اوپر جیسے کہ یہ آپ کے سامنے circadian rhythm جو humans کہہ وہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 9 pm کے اوپر ایک چیز secret ہوئی ہے melatonin اور یہ پوری رات secret ہوتی ہے اگر انسان کو روشنی نہ ملے یعنی اندھیرہ ملے اور یہ صبح تک جو ہوتی ہے نا صبح 7 بجے تک یہ melatonin جو secretion ہوتی ہے یہ stop ہو جاتی ہے یعنی کہ circadian rhythm کا مطلب یہ ہے کہ دن کے رات کا جو 9 بجے سے لے کے صبح 7 بجے تک آپ کی melatonin secret ہوگی لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ آپ کی آنکھوں کو روشنی نہ ملے یعنی کہ اور یہ melatonin کیا چیز ہے یہ basically جب انسان کی آنکھوں کو روشنی مل رہی ہوتی ہے یعنی کہ جب آپ رات کو سوتے ہیں اندھیرہ کر کے رات ہو جاتی ہے اندھیرہ کر کے آپ سوتے ہیں تو پھر آپ کا دماغ کے اندر ایک یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ blue color پائنیل gland اس کو کہتے ہیں یہ مطر کے دانے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے اور یہ melatonin secret کرتا ہے یہ melatonin جو ہوتی ہے اس کے بہت سارے functions ہوتے ہیں یہ ایک دیکھ لیں آپ melatonin growth کو effect کر رہی ہے melatonin appetite یعنی کہ بھوک کو effect کر رہی ہے اگر آپ کی melatonin کا میں آپ کو بھوک زیادہ لگے گی melatonin کا میں آپ کی growth stunted ہوگی اندر follicular maturation جو ہوتی ہے یعنی کہ جو آپ کے female جو problemز ہوتے ہیں وہ آ سکتے ہیں اسی طرح آپ کی لوکو موٹر ایکٹریٹی آپ کے پتھوں میں درد پتھے کھیچے وے رہتے ہیں اسی طرح melatonin کی افسس میں آپ کی reproduction یعنی کہ جس کو کہتے ہیں بانجپن یا infertility ہوتی ہے وہ بھی ہو سکتی ہے تو melatonin ایک بہت important hormone ہے جو بہت ساری چیزوں کو effect کرتا ہے اور اگر آپ کو melatonin نہیں مل رہا یا کم مل رہا ہے تو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ برے اثرات مرتب کرتا ہے انسانی صحت کے اوپر چنانچہ رات کو جلدی سویں صبح جلدی اٹھیں تاکہ آپ یہ ساری بیماریاں جو ہیں ان سے بچ سکیں اور یہ آپ کے سامنے ہے شگر ہے یہ بانجپن ہے یہ سب چیزیں ایسی اچھ ہیں جن کے لیے آج کل کے دور میں انسان بیش بہا پیسے خرچ کرتے ہیں بیش بہا دوائیوں کے اوپر ٹائم اور پیسہ اور انرجی سرف کرتے ہیں تو کیوں نہیں ہم اللہ تعالی کے رسول کے بتائے گئے طریقے کے مطابق جلدی سویں جلدی اٹھیں تاکہ یہ ملائٹن ہمارا پروپر ریلیز ہو اور ہم اس کے فوائد سے مستفید ہو اور یہ اس کے علاوہ اگر آپ دن کے وقت کہیں کہ دن کے وقت اتنا ہی سو لیں جتنا رات کو سونا ہے تو یہ بھی اس کے اوپر بھی ریسرچ ہوئی ہیں کہ اگر آپ نے سرکیڈین ریدم فالو نہیں کیا یعنی سورج کے بڑھنے اور ڈھلنے کے ساتھ نہ سوئے ایڈوانس سلیپ ویک فیز ڈسورڈر یہ بیسیکلی وہ سلیپ ڈسورڈر ہیں جو کہ ان لوگوں میں ہوتے ہیں جو دن کے وقت اپنے نیند کوشش کرتے ہیں اور رات کو نہیں سوتے ہیں اور یہ جو کونسپٹ ہے نا میلٹنن کا یہ ہے کہ رات کو جلدی سونا چاہیے دن جلدی اپنا چاہیے صرف طب نبی میں یا اللہ کی حدیث میں یا صرف سنت ہی نہیں بلکہ اور بھی اگر آپ طریقے دیکھیں آپ جیسے چائنیز اگر آپ میڈسن دیکھیں اس کے اندر جو چھی ہوتی ہے وہ بیسیکلی ان کا کہنا ہے بیسیکلی یہ بھی ایک سرکیڈیم حدہ میں یہ کہنا اور پہ وہ لوگ جو اپنی انرجی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور سٹونز سے اور طریقوں سے تو وہ کیوں نہیں یہ ایک اللہ تعالیٰ کے رسول کا سمپل اور سادھا اور بتایا اور آزمودہ یعنی آپ نے ریسرچز دیکھی ہے کہ جلدی سونا اور جلدی تو گزارش میں یہ ہوگی کہ بجائے سے رات رات کو آپ نے لیٹ نائٹ جو بھی کام خواہ آپ قرآن پاک کی تفسیر پڑھ رہے ہیں خواہ بہت علمی مباحث جو ہیں وہ آپ کے لئے نقصان دے ہیں ٹھیک ہے ٹائم کے اوپر سو جانا فجر کے لئے اٹھنا یہ آپ کے لئے زیادہ فائدے مند ہیں فجر کے بعد آپ جو بحث کرنے جو مباحث کرنے جو کام کرنے جو آپ کا جو آفیس کا کام ہے جو آپ کا اور کام ہے جو کاروبار ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اور یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ صبح جلدی اٹھنے سے رزق میں جو برکت پیدا ہوتی ہے وہ اور کسی چیز سے نہیں ہے میرے خیال سے اور اس کا آسانی یہ کہ استغفار استغفار کرنے سے رزق میں بہت برکت پیدا ہوتی ہے اور صبح جلدی اٹھنے سے رزق میں بہت برکت پیدا ہوتی ہے یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کریں آپ کے اندر ایک ایسی انرجی ہوگی آپ کی صحت کو چار چاند لگ جائیں اور آپ کو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پڑے گی ہی نہیں باقی اللہ ہم سب کو اس صندت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اللہ آپ کا اور ہمارا سب کا حامی و ناصر اور ہمیں ہدایت دے اور توفیق دے انشاء اللہ اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ